بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ڈوڈیو سٹوڈنٹس سیوڈنگینٹرینر کے جانب سیویں فیصلی بیر آپ کو ڈوارٹنگ سیوڈ کے اس نیک عورت میں شمدید کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا لیکجن نمبر فور ہوگا جس میں ہم نے پڑھنا ہے جیومیٹیکل فگر کون کونسی ہے اس کی ٹائپ کون کونسی ہوتے ہیں جننگ فیلڈ میں جیومیٹیکل کی اشکال اور اس کی اقسام کون سی ہیں یہ وہ جیومیٹیکل فگر ہے جو ہماری ڈرائنگ میں استعمال ہوں گی بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہم نے پرائیمری سکینڈری کلاسی میں پڑھی ہوں گی یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس کی ڈیفنیشن بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھا جائیں میں نے ڈیفنیشن کو اردو میں اور انگلیس دونوں سبار میں لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے یہاں ہمارے دیکھتے ہیں جیومیٹیکل فگر اس کی ڈیفنیشن کیا ہے یعنی جیومیٹیکل شیپ کی کچھ ایسی چھوڑی اوٹی لائنیں ہیں یا انس کا مجبوعہ آپ کہہ لیں جن کو ہم استعمال کر کے ہم اپنی ڈرائنگیں کپریٹ کرتے ہیں ان کا مزید سان لیگوی میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں جیومیٹیک ایسی لائنوں کا مجبوعہ جن کو استعمال کر کے انجیننگ ڈرائنگ تیار کی جاتی ہیں جیومیٹیکل اشکال کے لاتے ہیں یہ برکل آسان لینگویج ہے اب اس کو ہم تھوڑا تھا مزید جیومیٹیکل اشکال کے کون کونس اتام ہوتیں ہیں ٹیپ آف جیومیٹیکل فگر یہاں پر میں آپ کو دو قسم کے شکلیں بتاؤں گا نمبر اون پر آتی ہی ہمارے پاس plane geomantical figure plane geomantical figure یعنی سادہ geomantical اشکال نمبر اپر آتی ہی ہمارے پاس solar geographical figure جس کو ہم کہتے ہیں plane geomantical figure کون کو TIM ہوتی ہیں جو ہماری normal جو لائیں لگتے ہیں کسی بھی ڈرائنگ میں ہمارے پاس plane geomantical figure میں آتی ہیں جب ہم کسی build أي nastало دیتے ہیں بنا ہوا بغدادہ 3D میں وہ ہمارے پاس سوڑ جومیٹیکل فگر آتا ہے اس طرح میں ہم بچپن میں یہ چیزیں چوڑی مٹی بناتے رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو مزید کنسپٹوں سے کلیر کر دیتا ہوں جب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں پلین جومیٹیکل فگر کون کون سے اشکال ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں پلین جومیٹیکل فگر یعنی سادہ جومیٹیکل اشکال کون سے ہیں ڈیفنیشن کی کیا ہے پلین جومیٹیکل فگر have two dimensions like length and width height and width and width and depth these shapes are also called 2D two dimension shapes some example of two 2D shapes are given below یہاں پر میں آپ کو مزید ساننے میں سمجھا دیتا ہوں پلین جومیٹیکل شکال ایسی شکال کو کہتے ہیں جو دو پر معیشے رکھتے ہیں یعنی لمبائی اور چڑائی انچائی اور چڑائی اور گہرائی اور چڑائی وغیرہ انہیں انگلیز زبان میں 2D شکال کھا جاتا ہے میں ابھی یہ بتاہ رہا تھا آپ کو جو ہمیں لائنیں پر لگاتے ہیں جو ہماری ڈرائنگوں میں لائنیں لگی ہوتے ہیں یہ ہماری 2D ڈرائنگیں ہوتی ہیں ان کو میں آسانی سمجھا دیں کہ کون کون سی چیزیں ہماری ان ڈرائنگوں میں استعمال ہوتی ہیں نمبر 1 پر آتا ہمارے پاس پوائنٹ نکتہ جو ہمارا ہوتا ہے یہ ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے یہ بھی 2D shape میں آتا ہے نمبر 2 پر ہوتا ہے ہمارے پاس لائن یہاں پر دیکھیں لائن لائن ہریزنٹل بھی ہو سکتی ہے ورڈیکل بھی ہو سکتی ہے نمبر 3 پر ہمارے پاس آتا ہے انگل جب دو state lineیں دوسرے کے ساتھ ملتی تو یہ ہمارے پاس انگل بنتا ہے تو اس کے بعد جب ہمارے پاس چار لائنیں ملتی ہیں آپس میں تو یہ ہمارے پاس ٹرائنگل آ جاتی ہے نمبر 5 پر آتا ہے quadrilateral جس کو ہم چکور بولتے ہیں یہ ہمارے پاس اس shape میں آتا ہے جو ہمارے مستطیل ہو گیا polygon polygon یہاں پر دیکھیں five side پر جو آ رہا ہے اس کے آگے پھر polygon hexagon heptagon octagon nonagon decagon decagon do decagon یہ ساری shape اسی میں آتی ہیں polygon میں ہی آتی ہیں اس کے ہمارے پاس آتا ہے circle circle ہمارے پاس رونڈ shape میں ہوتا ہے اس طرح کا نمبر 8 پر آتا ہے ہمارے پاس ellipse جو انڈے کی shape میں ہوتی ہے یہ ہمارے پاس 2D shapes ہیں ان کی مدد سے ہم ساری ڈرائنگیں بناتے ہیں یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی ڈرائنگ کو تھوڑا سا open کریں گے تو آپ کو پتہ دیکھیں یاد انہیں میں سے کچھ shapeیں استعمال ہوئی ہیں یا ہمارے پاس اس میں کچھ rectangle بنی ہوئی ہے lineیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی کچھ mix shape بنی گا انہیں اشکال سے مل کر ہمارے پاس shape بنتی ہیں تو ان کو جاننا ہمارے لنسائی ضروری ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے plane geometrical figure جن کو ہم 2D shape بھی بولتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس length اور width ہے length ہے width ہے اب ہم نیکس پڑھیں گے 3D shape کون سی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں solid geometrical figure مجھے سماتی geometrical اسکال یہاں پر دیکھیں اس کی definition solid geometrical اسکال solid geometrical figure have 3 dimensions like length width and height these shape are also called 3 dimensions کیونکہ اس کی 3 dimensions ہے 3D dimensions اس کا short form ہے 3 dimensions shape some example of 3D dimensions have given below اس کا میں اردو میں بیاس آنے سے بتا دیتا ہوں ایسی شکال جو 3 پر معیشے رکھتی ہوں یعنی لمبائی چڑھائی اور انچائی وغیرہ ایسی شکال ہم مجسماتی numerical شکال کہتے ہوں انہیں انگلیس زبان میں 3D شکال بھی کھا جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے پاس اس طرح کی shape آتی ہے box یہ وہی box ہے جہاں ہم برینلی سکول میں سکینڈری میں یہاں ہم اس طرح کی shape نایا کرتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ ہمیں کیونکہ تھوڑا چیک ہوتا ہے 3D shape 2D shape ہوتا ہے normal ایک آپ کہہ لیں ڈباز میں بنا دیں آپ یہ normal ہوتا ہے جب یہ 3D shape میں بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس box الا آتا ہے یہ ہمارے 3D shape میں آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے cylinder cylinder یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس 3D shape میں ہے اس کے نمبر تی پر آتا ہے ہمارے پاس کون یہ ہمارے پاس سوڑ جیومیٹک ایک شیپ ہے نمبر فور پر ہمارے پاس آتا ہے پیرامیڈ اس طرح کی شیپ آپ دیکھ ستے ہیں نمبر فائی پر آتا ہے ہمارے پاس سکوئر سفیر ہمارے پاس آتا ہے گین کی شیپ کا یا ہمارے پاس آپ گلوپ ہمارا دیکھنے جہاں پر ہماری پوری زمین ہے یہ بھی ہمارا تریڈی شیپ میں آتا ہے تو یہ بیسک کچھ شکال تھی جو جیومیٹک حوالے سے جو بلکل آپ کو جانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ جب یہ شیپ آپ کو کوئی ان پر گریپ ہوگی سپیشل ٹو ڈی پر اور جب تری ڈی پر ہوگی تو آپ کو آگے کونٹی سوڑے میں بھی آسانی ہوگی میں دوبارہ آپ کو جلدی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جیومیٹک فگر کون کون سی ہے سادہ جیومیٹک فگر ہے اور وجسماتی جیومیٹک فگر ہے سادہ میں کیا آتا ہے سادہ میں ہمارے پاس پونٹ آتے ہیں لائنیں آتی ہیں انگل آتا ہے ٹرائنگل کوڈی لیٹرل پولیگان سرکل انڈ ایلپس اور یہ ٹو ڈیوینشن ہوتی ہے یعنی یہاں پر ہمارے پاس دیکھ ستے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چڑائی ہے اس کی لمبائی ہے دو دو شیپس ہیں یا چڑائی لمبائی ہوگی لمبائی انچائی ہوگی اس طرح کی اس کو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں ٹری ڈی وینیشن میں کیا ہوتا ہے اس کی لمبائی ہے چڑائی ہے اور انچائی ہے لمبائی چڑائی ہے انچائی ہے لمبائی چڑائی انچائی ہے یہ ہمارے پاس ٹری ڈی شیپس ہوتی ہیں تو یہ بیسک شیپس جن کو جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے اگر آپ کو ان شیپس پر گریپ ہوگی تو آگے آپ کے لئے کسی بھی قسم کی ڈرائنگ کو پڑھنا سمجھنا وغیرہ مشکل نہیں ہوگا نئے اسٹرمنٹ سے ریکویسٹ کے پری اس طرح کے نورٹس بنا لیں اور یہ جو میں ڈیویشن یہاں پر لکھی ہیں آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں تا کہ آپ کو فیوچر میں ڈرائنگ سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ موسیقی